بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جلدی جلدی آفیس سے گھر آیا اور اممہ کو کھانے کا کہہ کر وضو کرنے چلا گیا مغرب کا وقت ختم ہونے والا تھا جیسے تیسے وضو کیا اور نیت باندھ لی دورانے نماز بار بار اپنے گیلے چہرے کو اپنی کھلی آستینوں سے صاف کرتا رہتا رکو میں جاتے خیال آیا اممہ کی دوائی لانا تو بھول ہی گیا اور واپسی کر بچوں کی فیس کے لیے پیسے بھی ایڈی ایم سے نکالنے تھے پھر سجدہ کیا تو وہاں بھی گھرے لو ذمہ داریاں ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں تھکاوت کی وجہ سے نماز میں نیند کے جھٹکے آنے لگے بس پھر کیا تھا سجدے میں جاتے ہی نیند کا جھونکہ آیا نیند میں عجیب منظر دیکھا لوگوں کا حجوم ہر کوئی یہاں وہاں بھاگ رہا تھا کچھ لوگ کاغذ تقسیم کر رہے تھے میرے پاس آ کر بھی کاغذ تھما دیا جس پر میرا نام لکھا تھا پوچھنے پر بتایا گیا یہ تمہارا عمال نامہ ہے اب جا کر وہاں سامنے جمع کرا دو جہاں باقی سب جمع کرا رہے ہیں پھر نام پکارا جائے گا فیصلے کے لیے میں نے بھی جا کر کاغذ جمع کروا دیئے اور لائن میں واپس آ گیا اور اپنے نام پکارے جانے کے انتظار کرنے لگا نام پکارا جانے لگا فلان بن فلان جنت فلان بن فلان جنت اب تیسرے نمبر پر میرا نام پکارا گیا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی یا اللہ اب کیا بنے گا ساتھی فیصلہ بھی سنا دیا گیا جہنم مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا دو قداور لوگ آئے اور مجھے گھسیٹنے لگے میں پکارنے لگا رکو رکو شاید یہ کسی اور کا نام ہوگا میرا تو جنت والوں میں آنا تھا مگر مجھے غصے سے خاموش کروا دیا گیا ہمارے ہاں فیصلے میں غلطی کا امکان نہیں مجھے جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا تھا اور میں مدد کی بھیک مانگتا جاتا نام جھوٹ بولتا تھا نہ دھوکہ فریب دیتا نہ شراب اور زنا جیسے کام میں ملوث پھر جہنم کی آخر کوئی سننے کو تیار نہیں تھا جہنم کی گرمی مجھے محسوس ہونے لگی اندھیرے گھڑے میں مجھے پھینکنے کو تیار کھڑے تھے مجھے اچانک اپنی نماز کا خیال آیا نماز نماز کہاں ہو توں نماز بھی خاموش جہنم کی آگ کے شولے مجھ سے لپٹنے کو بے چین ہو رہے تھے اور مجھے جہنم میں دھکا دے دیا گیا مجھے جیسے ہی دھکا دیا گیا ایک صفیق بزرگ نے فوراں میرا ہاتھ تھان لیا اور مجھے جہنم سے باہر نکالا میں ڈر سے کام پرہا تھا پوچھنے لگا آپ کون ہیں اور مجھے کیوں بچایا کہنے لگے میں تمہاری نماز ہوں میں غصے سے چلایا اب آ رہے ہو جب میں جہنم میں ڈالنے جا رہا تھا اگر این وقت پر تم نہ آتے تو میں تو چلا تھا جہنم میں پہلے نہیں آ سکتے تھے بزرگ کہنے لگے جیسے تم مجھے تاخیر سے پڑھتے کبھی وقت پر نہیں پڑھا ویسے ہی میں بھی تاخیر سے آیا ہوں کبھی تم نے مجھے وقت پر پڑھا ہی نہیں تو میں وقت پر کیسے آتا میری سانسے اب قدر بحال ہونے لگی میری ماں نے آ کر مجھے سجدے میں ہلایا تو میری آنکھ کھلی بیٹا خیر ہے تم نماز نماز پکار رہے تھے سجدے میں میں حیرت سے کتھ کو ٹٹولنے لگا کہ میں زندہ ہوں پسینے سے شرابور ماں کے ہاتھوں کو چومنے لگا اللہ کا شکر ادا کرنے لگا جیسے دوبارہ نئی زندگی ملی ہو مجھے اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا آئندہ نماز میں کبھی سستی نہیں کروں گا اب میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو وہاں بھی نماز کی فکر رہتی ہے کان ہر وقت آزان سننے کو تیار رہتے ہیں اب میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا نماز میں دوستو چاہے دنیا کی کسی کونے میں کیوں نہ ہو کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو زمین یہاں سے وہاں ہی کیوں نہ کر دی جائے بس یاد رکھنا نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضبور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں